اسلام علیکم ولکم ٹو مائی چینل امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوسری ٹائٹل سے آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ آج میں چکن کے پکوڑے کی ریسپی لے کر رہا ہوں بہت ہی یمی سی اور یزی سی ریسپی ہے اور یہ آپ کے افطار کو بہت ہی دبالہ کر دے گی تو ہم اپنی ریسپی کے دور بڑھنے سے پہلے آپ سب سے رویسٹ کر رہے ہیں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ اینویر تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہے اب چلتے ہیں اپنے انگریڈینٹس کی طرف آدھا کلو بھول ہے اس چکن کو میں نے کیوبز میں کٹ لیا ہے ایک کپ میدہ لے لیا ہے دو عدد بڑی پیاز پان سے چھے جویں لہسن کے چار عدد لینو چار عدد ہری مرچے نمک ایک کھانے کا چمچ یہاں ہس بے سائک آپ لے سکتے ہیں زیرہ ایک کھانے کا چمچ ادرک ڈیٹھ انچ کا ٹکڑا کسوری میتھی ایک کھانے کا چمچ گرم مسالہ ایک چائے کا چمچ لال مرچ پاورڈر ایک کھانے کا چمچ ہرہ دھنیا ہس بے ضرورت سویا سوس چلی سوس اور وینیگر ہم ایک کھانے کا چمچ شامل کریں گے سب سے پہلے ہم نے تمام سبزیوں کو چاپ کر لینا ہے نہ اتتا بری چاپ کرنا ہے نہ اتتا موٹا چاپ کرنا ہے بلکل میڈیم سا چاپ کریں گے اس کے بعد جتنے بھی مسالے ہیں وہ اس پہ ہم شامل کر کے اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے تمام سالے شامل کرنے کے بعد ہم سویا سوس وینیگر اور چلی سوس بھی اسی ٹائم پر شامل کریں گے لیمون اور سارا دنیا شامل کر کے اچھے سے مکس کر کے ہم نے اس مکسچر کو رکھ لینا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ہم چکن بھی شامل کر کے اس کو میرینیٹ کر دیں گے اور اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ہم رکھ دیں گے چکن کو اس مسالے میں آپ نے اچھے سے مکس کرنا ہے کہ سارا جو پیاز کا مٹیریل ہے وہ چکن پر اچھے سے کوٹ ہو جائے اور دس سے بیس منٹ کے لیے ہم اس کو فریج میں کور کر کے رکھ دیں گے کہ اس میں چکن میں سارے مسالے رچ جائیں اچھا جید بیس منٹ کے بعد ہم اس میں جو ہے میدہ شامل کریں گے اور میدہ شامل کرنے کے بعد اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو مزید کرسپی بنانے کے لیے ہم اس میں چاول کا آٹا اور یہاں کورن فلور بھی شامل کر سکتے ہیں اور اس کے میں چھوٹے چھوٹے سے جو پکوڑے ہیں وہ فرائے کرنے سار کریں گے میڈیم آنچ پر آپ نے پکوڑے فرائے کرنے ہیں تاکہ ایک تو یہ اچھے سے اندر سے گل جائیں اور یہ جو ہیں جلیں گے بھی نہیں بہت ہی جلدی تیار ہنے والے پکوڑے ہیں یہ دیکھیں جی میرا پہلا بیچ تیار ہو چکا ہے اسی طرح ہم سارا پکوڑوں کو فرائے کر لیں گے بہت ہی میڈیم آنچ پر اور ہلکی آنچ پر آپ نے اس کو پکانا ہے کہ جو پکوڑے ہیں وہ اچھے سے گل جائیں یہ بہت ہی مزید کی ریسپی ہے امید ہے کہ آپ کو میری آج کیاوری ریسپی بھی پسند آئی ہوگی یہ ہے جی میرے پکوڑوں کی فائنل لک امید ہے کہ آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اب ہمیں دیجئے اجازت اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریے گا فیڈبیک دینا مت بھولئے گا اللہ حافظ